میری زندگی میں میں نے کبھی اس طرح کا یہ جو آج مائوسی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہے اور یہ کیونکہ ایک ایک ایکانومی کا سیمینار ہے میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایکانومی جو ہے وہ پولٹک سے کنیکٹڈ ہے کوئی دنیا کے اندر ایکانومی آئیسولیشن میں نہیں چلتی اس کی اگر آپ پورا پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج حالات یہ ایکانومی کے کیوں بگڑ گئے کیونکہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس بیک گراؤن کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کا بہت بڑا پھر کہ آگے اگر ہم نے جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا جب تک اس کا صحیح انیلیسز نہیں ہوتا آپ اس کا صحیح معنی کے اندر سلوشن نہیں نکال سکتے کہ آگے ملک نے آپ اس دلدل میں سے کیسے نکلنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو مایوسی آج پاکستان میں اس مایوسی کی وجہ یہ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر پیٹھے تھے انٹرنیشنلی ان کی کرپشن کے چرچے تھے ان کے پارٹیز ایک چیز دنیا ریکنائز ان کی نہیں کیے ان کے دور میں ایک چیز ان کی ریکنائز نہیں ہوئی ان کے بیس پچیس تیس سالوں میں صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ ان کی کرپشن کے باہر اخباروں کے اندر ان کے میڈیا پہ ڈاکیمنٹریز بنی پرنسس ہینڈ پلے بوئی اور پتہ نہیں الفرڈ ٹو پاکستان وہ جو کرپشن کی ملین ہدایبہ پیپر مل کی تھی یہ سارے کیوں آج اوورسیز پاکستانی سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں باہر بیٹھ کے ان کو ایک بہتر پکچر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کتنا پاکستان کا نام بدنام کیا باہر کیوں وہ ان کے اتنے اگینسٹ ہیں کیوں کبھی اتنے ایسے ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ناؤ اپریل کو تو جو باہر پاکستانیوں کا رسپونس تھا یہ انپریسیڈنڈڈ ہے اندر بھی انپریسیڈنڈڈ تھا باہر بھی انپریسیڈنڈڈ تھا کیونکہ لوگوں کے اندر ایک ایک خوف بھی آیا کہ ان کو واپس لے آئے ہیں اور دوسرا ایک لوگوں نے اپنا بتایا کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کو تو ہماری جو پاپلائرٹی تھی کبھی اس پیک پہ نہیں پہنچی صرف اس لیے پہنچی کہ جب ان تین سٹوجز کی شکلیں دیکھی لوگوں نے تو جو ہمارے خلاف بھی تھے وہ ساتھ آگئے اور ہماری جو انپریسیڈنڈڈ پاپلائرٹی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے الیکشنز جب نام سنتے ہیں تو کام پر ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہو گئی ہے تو سارا جو سٹیٹس کو کا سیٹ اپ ہے وہ سارا مل کے ایک چیز پر متفق ہے کہ الیکشن نہیں کروانے اور بدقسمتی سے ان کے الیکشن ہی ایک سلوشن ہے جو اگر ہم نے اس میں سے نکل لیا ہے یعنی اگر پہلا قدم اگر ہم نے اس سے نکل لیا ہے یہ جو کاغ مائر کے اندر جو سارے سپیکرز نے بتایا کہ ہم پھستے جا رہے ہیں اور جو آگے دو سیناریوز بتائے کہ یا آئی ایم ایف میں اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں آئے آئی ایم ایف پہ جانا پڑے گا تو ان کی کنڈیشنیلیٹیز اس سے کیا ایفیکٹ پڑے گا اس ملک میں غربت میں اور دوسری چیز کہ اگر نہیں جاتے تو پھر اس سے بھی برا حالات ہیں تو یہ جو انہوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے یہ آپ سمجھ جائیں کہ انفورچنٹلی ان کو بھی ان کو یہ جس مردی طرف سے کان پکڑے سلوشن ایک یا الیکشنز اور وہ یہ چاہتے ہیں نہیں ہے کیونکہ ڈرتے ہیں تو یہاں پھسا ہوا ہے کیچ ٹوئنڈی ٹو پاکستان کا تو میں اب بریفلی تو کیونکہ ساری قوم تو سنا چاہتے ہیں کہ آگے کرنا کیا ہے کون نکالے گا اس میں سے میں اس کے اوپر آنوں آنگا لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ساری میری قوم کو اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے اور آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جو اس ملک سے کیا گیا ناؤ اپرل کو اور جس طرح کیا گیا اور جس طرح کی سازش کی گئی ایک وہ گورنمنٹ جو پہلی دفعہ آئی تھی پاکستان کی تاریخ میں فیڈرل گورنمنٹ میں وہ گورنمنٹ جب آئی تھی اور سب کو پتا ہے آپ نے کیونکہ شوکتین آپ سب نے بتا دیا کہ ایک بینکرپ گورنمنٹ ملی تھی پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ ڈالرز کم ہے تو وہ تو ایک یعنی آپ اب میں کیا کہوں کہ شوٹ سائٹڈ گورنمنٹ مسلسل آتی گئیں یہ دو خاندانوں کا کوئی زیادہ لمبہ ویجن تھی نہیں جو پیسے بنانے آتے تھے اور پیسے بچانے آتے تھے انہوں نے تو کبھی لانگ ٹیم پلیننگ کی نہیں تو جو ملک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائے گا اپنی ڈالر انکم کو نہیں بڑھائے گا وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایشن ٹائگر بن جاؤں گا میں نے ایسے بھی سلوگن سنے ہیں لہور کو پیرس بنا دیں گے تو سمپل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی عامدنی نہیں بڑھ رہی اور خرچے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں یعنی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں تو آپ کیسے ایک ملک سولونٹ رہے گا ہر شور میں جاتے ہیں یہ ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں ہم نے خود ماضی میں شور مچایا ایم ایف کے پاس کیونکہ سولونٹی کا ایشو آ جاتا ہے جب آپ ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے اور یہ ایک بڑا ظلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک کو کہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے وہ آپ کو حکم دیتے ہیں وہاں ان کے رپیزنٹیٹیو بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور وہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ کریں گے تو غربت بڑھے گی تو وہ جو لوس آف سوورنٹی ہے صرف اس لیے کہ آپ نے ملک کو مینج نہیں کیا صحیح طرح اور وہ ابھی ایک حکومت کے نہیں یہ ایک مسلسل تیس چالیس سال ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے پر توجہ دینی ہے اور جب ہماری گورنمنٹ آئی اور ہم تو پہلی دفعہ تھے تو میں نے ریلائز کیا کہ جو ہمارا سارا گورنمنٹ کا سٹرکچر بن چکا ہے اس کو یہ ہی نہیں سمجھ کے پاکستان کی پرائیورٹیز کیا ہیں یعنی سارے گورنمنٹ کو تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی پاکستان اپنے پیر پر نہیں کھڑا ہو سکتا لیکن میں نے ریلائز کیا کہ جب میں نے ایکسپورٹر سے ملنا شروع کیا تو وہ ایکسپورٹر سے جب بتانا شروع کیا 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 رکابٹیا ہے ان کے راستے میں تو میں نے شروع میں ریلائز کیا کہ یہ تو کامن سینس ہے کہ ہمیں ایکسپورٹرز کی تو زندگی عسان کرنی چاہیے کیونکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو پیسہ آئے گا بجائے ایسے آئیمی ایم ایف کے پاس پہنچ جائے ہم ہم اپنی ایکسپورٹس کو توجہ دیں اور دوسرا جو ہماری ریسورس ہے پاکستانی اس ان کو بینک چینلز کے دروح چینل کریں تاکہ وہ بھی ہمارے پاس ڈالر کی انکم میں اضافہ ہو تو میں نے دونوں جگہ دیکھا ان کے لیے بھی آسانیہ نہیں کوئی پیدا کرنے کے لیے تیار تھا جو ریمٹنسز تھی نہ ہی ہم اپنے ایکسپورٹرز کے لیے کوئی مدد کر رہے تھے اور پھر جو فیوچر ایٹ ٹیکنالوجی کا میں نے جب آئی ٹی سیکٹر کو دیکھا تو وہاں بھی اس سارا آئی ٹی سیکٹر سے جب بات کی ہر جگہ رکافٹے تھی ان کے راستے میں یعنی ان کو ہم انکریج کر رہے تھے جو آئی ٹی کی فرمز تھی کہ اپنا پیسہ باہر رکھے ملک سے اپنے ڈالرز باہر رکھے حالانکہ بڑا آسان تھا ان کے لیے انسینٹیوائز کرنا کہ وہ اپنا ڈالرز پاکستان میں لے گئے ہیں لیکن وہ جو سٹرکچر بنا ہوا ہے ایف بی آر کا جو ہمیں شروع میں آئے ایف بی آر گورنمنٹ کا وہ اس کے ابلیویس تھا اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ کیوں یعنی ایک ملک بینکراپٹ ہے ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے لیکن جو ڈالرز جنہوں نے انکم پروڈیوز کرنی ہے ان کے لیے کوئی انسینٹیوز ہی نہیں تھے اور بلکہ رکافٹیں تھی اور پھر ہر جگہ پہ جا کے ریڈ ٹیپ تھی ہر جگہ جا کے وہ فس جاتے تھے تو سب سے بڑی بات یہ کہ کبھی کسی نے پرائرٹرائز کیا ہی نہیں نون لیگ جو کہتے ہیں ہم بڑا زبردست پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں ایک تو پاکستان کی تاریخ کا آپ نے منشن کی ہو سب سے بڑا کرنٹ اکاونٹ ڈیفیزٹ چھوڑ کے گئے جبکہ تیل کی قیمتیں آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے دور میں ان کو تو بنانزہ مل گیا تھا ہمارے دور میں تیل کی قیمتیں دیکھیں تو ان کو تو تیل بڑا کم قیمت پر مل رہا تھا اس کے باوجود سب سے بڑا کرنٹ اکاونٹ ڈیفیزٹ چھوڑ گئے مین ہمیں تو پرابلمز آیا جو ہمارے دور میں وہ جب کموڈیٹی سوپر سائیکل آیا اور تیل کی قیمتیں اوپر گئیں تو ہمارا تو کرنٹ اکاونٹ ادھر افیکٹ ہوا اوپر سے ہمیں کرونا کا پڑ گیا ہمیں تین ارب ڈالر کی کووڈ ویکسینز خرید نہیں پڑی یہ آنیوزل کاؤس تھے تو ہمیں تو وہ افیکٹ ہوا تو ان کو کیا پرابلم تھا تو انہوں نے سب سے بڑا کرنٹ اکاونٹ ڈیفیزٹ ایکسپورٹس بڑی نہیں ان کے پانچ سال کے اندر تو یہ اکانومی کیسے ٹھیک کر کے چلے گئے آپ کرنٹ اکاونٹ بھی سب سے بڑا چھوڑ جائیں ایکسپورٹس بڑھائیں نہ تو وہ کیسی کمنٹ کہہ سکتی ہے کہ باری پرفارمنس اچھی ہے سو وہ ہمیں ملک ملا اور میں صرف یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار ہمیں کہا گیا کہ جناب آپ فیل ہو گئے ہیں اس طرح کا میڈیا پروپگینڈا ہم نے فیس کیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا پریشر میڈیا نے ہمارے پر ڈالا ایک طرح آج کہہ رہے ہیں نیجی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اکانومی میں اور ہمیں ساروں کو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے اور انہوں نے باید وقت بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ڈالر ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ روکنے چاہیے میں نے یہ بھی بڑی آج آج نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں سنے تو ڈالر سب سے زیادہ کون باہر بھیجتا ہے یہ سر محل جو تھا یہ کون سے ڈالر سے بناتا یہ جو چار میفیر کے فلیٹس ہیں یہ کون سے ادھر سے کسے سے جنریٹ ہوئے تھے ڈالر وہ یہی سے پیسہ باہر گیا تھا وہ جو سکسٹی ملین ڈالر پڑا ہوا تھا آسف زرداری کا سوچزلنڈ میں جو واپس آنا تھا وہ کدھر سے ڈالر گئے تھے وہ ساری چوری ہو کے یہاں سے گئے تھے تو یہ آج بلوں کو پٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے روکنا ہے جناب ڈالر ملک سے باہر جانے کے لیے سب سے بڑے منی لانڈررز تو یہ ہیں وہ دائبہ پیپر مل کیا تھی منی لانڈرنگ تھی تو سارے جو منی لانڈررز ہیں وہ ہمیں درس دے رہے ہیں آج کے جی ڈالرز روکنا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے تو میں اپنی صرف پرفارمنس بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج باتیں ہمیں کر رہے ہیں کہ جناب ملک بڑا تباہ ہو گیا اور کوئی بارودی سرنگیں تھی تو میں صرف کیونکہ آپ نے یہ سنے بھی ہوں گے میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں پاکستان ملا تھا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایکانومی ہمارے برے حالات میں تھی پہلی دفعہ ہم گورنمنٹ میں آئے میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارا پہلی دفعہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے ہمارا امریکہ کی طرح کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا کہ دو مہینے اب جب بائیڈن ایڈمیسٹریشن جب آئی تو سوہ دو مہینے ان کو ہر ڈپارٹمنٹ نے بریفنگ دی کہ ہمارے حالات کیا ہیں ایک ایک ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ملی ان کو سو ان کی پوری تیاری کر کے لے کیا ہے ہمارا یہاں سسٹم ہی کوئی نہیں تھا تو تین دن پہلے پتا چلا کہ جراب اب ہماری مجورٹی پوری ہو گئی اور گورنمنٹ بن رہی ہے اس کے بعد جب گورنمنٹ میں آئے تو پہلی دفعہ پریزنٹیشنز مجھے ملی کہ گورنمنٹ کی صورتحال کیا تھی تو ایک نئی پارٹی بھی آئی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں پہلی دفعہ ہم نے پتا چلا کہ حالات کیا ہیں تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میڈیا پروپگینڈا ایسا تھا ہمارے خلاف کہ جی تباہ ہو گیا ملک اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ہم آپ یقین کریں کہ جب ہماری کیبنٹ کے اندر یہ فگرز پریزنٹ کی گئی کہ ہماری 5.7 اور 6% گروتھ ریٹ تھی آخری دو سال جو پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ ڈکٹیٹرز کو نکال دیں اور امریکن ڈالرز کو نکال دیں جو سیٹو سینٹو میں یوب خان کے پاس آئے زیاوالحاق کے زمانے میں افغان جہاد پہ آئے جب انہوں نے کہا جی پینٹس ہیں تو انہوں نے اور ڈالرز مگوا ہے اور پھر اپنے اسی ہزار لوگ مروا لیے وار آن ٹیرر میں اور وہ ڈالرز آئے اس کو آپ نکال دیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین پرفارمنس ہے اور جب یہ ہماری کیبنٹ کے اندر یہ پرفارمنس بتائی گئی تو میں آپ سب کو بتاؤں کہ ہماری کیبنٹ والے نہیں مان رہے تھے اتنا بڑا پروپاگینڈا چل رہا تھا ہم پہلے جی کرمنس ہوئے تھے کہ جی ہم ملک تباہ ہو گیا ہم اتنے برے ہیں تو جب یہ فگرز اناؤنس ہوئی ہماری کیبنٹ میں اور پھر ہماری کیبنٹ نہیں مان رہی تھی بقاعدہ پھر بریک ڈاؤن دی کہ یہ سیکٹر میں اتنی ہے اگریکلچر میں یہ گروہ سروس سیکٹر تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی اچیبنٹ تھی اور یہ اچیبنٹ اس لیے تھی کہ ہماری تو پہلی دفعہ گورنمنٹ پاور میں آئی تھی اب یہ ذرا دیکھ لیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2021 میں 5.7% گروہ ریٹ 7.4 21.22 کے اندر 6% گروہ ریٹ اگریکلچر سترہ سالوں کے بعد 4.4% گروہ ریٹ چار بمپر گروپس دو سال میں سروس سیکٹر کی گروہ 6.2% یہ بھی سترہ سال میں ہائیس گروہ ریٹ تھی ایکسپورٹ ہماری ہائیس تھیں جو پہلی دفعہ انسینٹیوائز کیا ایکسپورٹرز کو اور اس کا نتیجہ آیا 32 بلین ڈالر ایکسپورٹ ہائیسٹ پاکستان کی تاریخ کا ان کو انسینٹیوائز کیا آپ نے اوبرسیز پاکستانیز کو بینکنگ چینل سے بھیجنے کے لیے 31 رب ڈالر ریمیٹنسز یہ بھی ریکارڈ تھا ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ تھی 6 شارعہ ایک فیصد اور میں یہ ریپیٹ کر دوں کہ جو ہم نے اور بڑا مشکل تھا ہمیں جو چینجز لائیں تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے آٹومیشن کے اوپر جانے کے لیے بڑی ریزسٹنس تھی لیکن ہم یہ سارے بیریز کروس کر گئے تھے پتہ نہیں آپ کو شوکتری نے بتایا یا نہیں ہم نے 34 ملین نئے ٹیکس پیئرز ڈسکور کیے تھے یا میرے خیال میں 40 ملین شوکت کلیر کر دے گا بعد میں تو یہ ہم نے نئے ایک ٹیکس پیئر کیسے ڈسکور کیے تھے نادرہ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پھر اپنے وہ انیلیسز کیا سوفٹ ویئر استعمال کیا آٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہم کیسے ان کا رین سین کیا تھا وہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہے تھے تو یہ 34 ملین نئے ٹیکس پیئر ڈسکور کیے تھے یا 40 ملین میں فگر بھول گیا ہوں یعنی لکھا ہوا تو ہم اور پھر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم یہ جو بڑی بڑی سیمنٹ اور یہ شگر انڈسٹری یہ جو سیلز ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں اس کے لئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے آئے تھے تاکہ اس پر سے امپوسبل ہو کسی قسم کی ٹیکس ایویڈ تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ہم نے آٹھ ٹریلین تک لے کے جانی تھی آٹھ ہزار ارب تک اپنی ٹیکس کلیکشن لے کے جانی تھی جب انہوں نے گورنمنٹ کرائی اور پھر جو سب سے ریلیونٹ چیز ہے پچپن لاکھ تین سال میں نئے نوکریاں ہم نے پروڈیوز کی اور جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ اس سے ہم نے بہت تیزی سے اور آگے جانا تھا تو یہ یاد رکھیں جو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم آیا کہ ستر ستر ڈالر بیرل سے ہمارا ایک وقت میں گئی ایک سو پندرہ ڈالر بیرل جو ہمیں اصل پریشر پڑا ہے انڈ میں جا کے لیکن اس کے باوجود ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنی قیمتیں نیچے رکھیں آپ صرف وہی نہیں گئی کموڈیٹی سوپر سائیکل میں جو جو ایڈیبال آئل تھا گھیر تھا وہ سات سو اسی ٹان سے پندرہ سو ڈالر ٹان پہ گیا سات سو اسی ڈالر ٹان سے پندرہ سو یعنی دگنا ہو گیا تقریبا کوئلہ جو تھا اسی ٹان سے دو سو اسی ٹان پہ چلا گیا ہمارا جو اور اس کے باوجود جو ہماری کنسیومر پرائیس انڈس تھا وہ بارہ اشاریہ دو پہ رکھا ہم نے اور جو سنسٹیپ پرائیس انڈس تھا وہ چودہ فیصد پہ ہم نے رکھا مارچ ٹوئنٹی ٹو تک اور اس کے علاوہ ہمیں یہ جو میں نے پھر سے ویکسنز کی میں نے بات کر دی اچھا اب آجائے اب میرا یہ کوئسن یہ ہے کہ جو یہ سازش کر کے ان کو لے کے آئے یہ آپ نے سنی لیا ہوں گی فیگرز کیونکہ میرے سے بہت بہتر ایکانومی سمجھنے والے سپیکرز ہیں میرا تو سارا تجربہ ہوا یہ جو سارے تین سال میں میں گورنڈ میں بیٹھا پہلی دفعہ کیونکہ اتنے بڑے کرائسز تھے ایکانومی کے اوپر کہ میں میرا ایک فاسٹ ٹریک لرننگ ہوئی ایکانومی کے اوپر اور میں بیسکلی ایک چیز سمجھ گیا کہ ہمارا جو ساری گورنمنٹ ہے جو میں نے شروع میں آپ کو کہا اس کا ڈائریکشن ہی غلط ہے یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جیسی ایکانومی بڑھے گی تو آپ نے بوٹل نیک آ جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ کا تو ساری ملک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہم وہ ڈالر کی انکم بڑھائیں تاکہ وہ ہمارا بوٹل نیک نہ آئے میں نے اس کے لئے دو پروجیکٹ شروع کی ایک تھا ہمارا بندل آئیلنڈ کا کراچی اور ایک تھا یہ راوی سٹی لاہور راوی سٹی لاہور کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم لاہور کو بچائیں راوی بلکل ختم ہو گیا ایک سیورج ڈم بن گیا تو ہم نے راوی کو بھی اس کو پہلے تو براج بنا کے وارٹر ٹیبل اوپر کرنی تھی لاہور کی اور اس کے ارگرد ہم نے ہائر رائزز بنانی تھی ہائر رائزز اس لیے بنانی تھی کہ ہمارا سارا جو اگرکلچر زمین ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو وہ ہم ریلائز ہی نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے یہ ہاؤزنگ سوسائٹیز کے مافیا کے اندر فس گئے تو یہ تو پھیلتے جائیں گے اور ساری ہماری ہمیں تو فوڈ سیکیورٹی کے سویر پرابلمز آ رہے لگے ہیں تو راوی سٹی کا مطلب یہ تھا ایک تو کہ راوی کو بچائیں جب لیک بنائیں گے تو وارٹر ٹیبل اوپر چلی جائے گی لاہور کی وارٹر ٹیبل بالکل گر گئی ہے اور پھر راوی کو جو اس کے ساری ہم وہ وارٹر فلٹریشن وارٹر فلٹریشن نہیں وہ جو ہم پلانٹس لگائیں جو کہ پانی کو ساف کریں اور وہ ساف کر کے پانی پھینکے راوی کے ادر تاکہ ساف پانی اس وقت سیورج آ رہی ہے تو وہ اور اس کا جو کوشش ہماری یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کی انویسپنٹ لے کے آئے کیونکہ وہ سب سے سیف انویسپنٹ ان کے لئے پراپٹی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چائنیز کی ڈھائی ملین ڈالر کی بلین ڈالر کی انویسپنٹ تیار تھی تو یہ دونوں ایک کراچی کا جو پروجیکٹ تھا وہ سکٹل کیا گیا وہاں دوبئی سے انویسٹرز آ رہے تھے کراچی میں وہ بھی پھر ایک نئی موڈن سٹی بن رہی تھی جو ہمارا پلان تھا اس کو سکٹل کیا گیا ہے این او سی سندھ گورنمنٹ نے دے کے واپس لے لیا اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری ڈالر انکم بڑھ جائے گی جب تک وہ ہمیں بریدنگ سپیس دے گا جب تک کہ ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا لیتے جب تک ہم یہ جو انٹرم پیریڈ ہے ہم نے سوچا تھا کہ اوورسیز پاکستان اس کی سپیشلی ہم انویسپنٹ لے کے آئیں گے اور اس سے ہمارا ڈالر ریزرز بڑھ جائیں گے اور پھر ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ جو سپیشل ایکنومک زونز ہم نے بنائے تھے جن کے اندر اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو لانے کے لیے جن کے لیے سپیشل زونز بنائے تھے وہ ہم نے چائنیز کے ساتھ مل کے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی انڈسٹری کو ری لوکیٹ کریں گے یہاں لیکن بدقسمت ہی ہماری کیا ہوئی ہماری یہ ہوئی کہ وہ کووٹ آ گیا اور کووٹ سے کیا ہوا کووٹ سے چائنہ بند ہو گیا تو وہ جو ہمیں جو ہم ایکسپیٹ کر رہے تھے چائنیز انیسپنٹ انڈسٹری زونز میں ہیں جس سے بھی ہماری ڈالر ریزروز بڑھنے تھے تو وہ بدقسمتی سے وہ وہاں رکھا ہے اور یہ ایک سٹی جو وہ سکٹل کر دی اور لاہور کا بدقسمتی سے یہاں سٹے آرڈر دس مہینے گیارہ مہینے ہمارا وہ رکھ گیا تو اس کی وجہ سے جو ایکسٹرڈالرز ہم انکم ایکسپیٹ کر رہے تھے وہ نہیں آئی اچھا جی اب یہ آگئے اور اس کی بہت میں جتنا بھی کہوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کے پیچھے تھنکنگ تھی کیا وجہ تھی کہ گورنمنٹ جو جس کی بہترین پرفارمنس فی اس کو ہٹایا گیا اور پھر پوری ایک سازش کے تحت ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسالت کر دیا گیا تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکر لیکن انہوں نے یہ بھی انہوں نے کیا کیا مہنگائی پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی سی پی آئی پچیز اشاریہ پانچ فیصد کنسیومر پرائس انڈیکس سنسٹیو پرائس انڈیکس تیس فیصد آٹا بجلی پٹرولیم وہ لے لیں پیاز لیں ٹماٹر ٹماٹر لیں گھی لیں دالیں لیں سو فیصد سے دو سو فیصد یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئیں اس وقت تک پندرہ لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکلیاں کھو بیٹھے ہیں اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا اور میں جب مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے ہیں ہمیں فیصلہ باد میں ہمیں باہر سے مزدور ملوانے پڑھ رہے ہیں اور وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج آپ دیکھ لیں کہ پندرہ 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 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں ریمیٹنسز یہ آپ نے سنی لیا ہوگا ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ان کا مائنس آ رہا ہے دو ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں مارچ مارچ کے اندر سولہ اشاریہ چار تھا آج پہنچ گئے ہیں پانچ اشاریہ ساتھ پہ یہ بھی آپ کے سامنے آگیا ہو گیا روپیہ اس وقت انٹر بینک پہ جس طرح آپ دو سو چھبیس ہیں اور انفارملی وہ دو سو ساٹھ پہ پہنچ گئے اور جو آئی ایم ایف کی اب آگئے کنڈیشنز آپ نے سنی ابھی شوقت کا میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ اب اس کو فری فلوٹ کرے اس کو روپیہ کو تو وہ اب کدھر جا کے پڑتا ہے تو میرا آخر میں دیکھیں میں صرف سم آپ کر رہا ہوں پاکستانے نکلنا ہے ادھر سے کیسے سب سے پہلے الیکشنز کیوں الیکشنز کیونکہ الیکشنز سے آئے گی پولٹیکل سٹیبلیٹی پولٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر ایکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی کوئی بھی دنیا میں انویسٹر چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو وہ انویسٹ نہیں کرتا جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انویسمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے اور وہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ پانچ مینے چھ مینے سال کے بعد کیا ہوگا وہ انویسٹ نہیں کرے گا سو انویسمنٹ جب تک نہیں آتی ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا نوکریہ نہیں ملتی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو پہلے تو یہ یہاں رک گیا اب کام اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے وہ سب سے خوفناک سیناریو فیس کر رہا ہے ایک طرف بیروزگاری اور دوسری طرف مہنگائی اور مزید اور مہنگائی یہ جو کامبینیشن ہے یہ بڑا خطرناک ہے اس ملک کے لیے کیوں خطرناک ہے سری لنکا میں اسی طرح کا سیناریو ہوا تھا سری لنکا کی صرف عبادی سوہ دو کروڑ ہے پاکستان کی ساڑھے بائیس کروڑ ہے اگر یہ عبادی کے اندر اسی طرح کا انتشار شروع ہو گیا جو سری لنکا میں تھا میں یہ آپ کو افسور سے کہنا پہ نہیں کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا اور شہروں کے اندر خاص طور پہ جو جس طرح آپ اگر اس وقت لوگوں سے پوچھیں آپ تنخواہ دار سے پوچھ لیں کہ وہ گزارہ کیسے کر رہا ہے تو جب ایک مزید اور لہر آئے گی مہنگائی کی اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر انتشار کی طرف چلا جائے گا لہٰذا جس طرح مرضی میں نے کہا کان جذر مرضی سے پکڑیں راستہ سب سے پہلا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز جس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے اور امید یہ رکھی جائے کہ گورنمنٹ ایک منڈیٹ سے آئے اور پھر جب وہ منڈیٹ سے آئے تو جب پبلک اس کے پیچھے کھڑی ہو تو وہ پھر مشکل فیصلے کرے مشکل فیصلے نہ ایمپورٹڈ حکومت کر سکتی ہے جن کے پاس منڈیٹی کوئی نہیں ہے جو کہ الیکشن نہیں آکشن کے ذریعے آئے ہوں جو کہ پیسے خرچ کر کے چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیروں کو خریدیں وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے پاس وہ مورل ایتھارٹی نہیں ہوتی جو کہ مشکل فیصلے کر سکے لوگ ان کے اس لیے یہ ڈرتے ہیں اور یہ جب آئے ہیں میں ان سے کہنا مشکل فیصلے کرو یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے تو پبلک تو اس کے ساتھ ہوگی جو کہ جب وہ ٹرسٹ کریں گے کہ جب وہ پبلک کو جو بھی لیڈرشپ کہے گی کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے یہ یہ میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانیہ پیدا ہوں گی تب پبلک مشکل گزار لیتی ہے لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو ان کے پاس کوئی اعتماد ہی نہیں ہے ان کے اوپر کیونکہ یہ مزید گرتا ہی گیا ہے اور انہوں نے جو جو وعدے کی ہیں مجھے یاد ہے شہباز شریف کی جو سپیچ آنے سے پہلے کہ چھے مینے میں میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا فکر نہ کریں میں وہ پنجاب سپیٹ جیسی تھی وہ میں ملک ٹھیک کر دوں گا ایک تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو یہ ایک ایک بڑے اربو روپیہ ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے اپنا امیج بنایا ہوا تھا نا کہ یہ کوئی بہت بڑا جینئس ہے یہ تو ایکسپوز ہو گیا دوسری چیز وہ اساقڈار وہ بڑا اس کے سارے کیسز ماف کیے ساری کرپشن کے کیسز اس کے دھوئے اس کو ڈرائی کلین کیا پھر این ار او ٹو دے کے یہاں بلایا تو وہ بھی ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ وہ کتنے پانی میں اس لیے جیسے ہی آپ کے الیکشنز اور منڈٹ آئے گا وہ پھر پہلا سٹیپ ہوگا اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں رول آف لاؤ ہے ایکانومی کنیکٹڈ ہے رول آف لاؤ کے ساتھ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جناب مجھے جو جنرل باجوہ وہ ہر چیز کے ہر فن مولا بن گئے تھے تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ ایکانومی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں یہ احتساب کو بھول جائیں یہ اکاؤنٹی بلٹی بھول جائیں ان کو یہی نہیں پتا آج تک کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو جن ملکوں کے اندر کلین گاوننس ہے رول آف لاؤ ہے وہ خوشحال ہیں اور جن ملکوں میں یہاں این آر او دیا جاتا ہے بڑے ڈاکوں کو اور بجارے سے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے وہاں سارے ملکوں میں غربت ہے رول آف لاؤ کنیکٹڈ ہے خوشحالی کے ساتھ دنیا کے اندر جدر بھی خوشحالی آئی ہے پہلے رول آف لاؤ آئی ہے اوپر بیٹھ کے ملک چوری کریں اور آپ سمجھے کہ ملک ترقی کر جائے گا یہ کبھی نہیں ہوا اور اگر یہ ہوتا تو یہ دونوں جو خاندان تیس سال اس ملکوں پر مسلط رہے ہیں تو انہوں کو ملک کو ٹھیک کر دینا چاہیے تھا ان کے دور میں تو سارے کرزیں چڑھیں ہیں تو یہ کسی کا اگر خیال ہے اور یہ سیلف سٹائل کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی پاور آ جائے جو ایک جنرل باجوا کے پاس تھی تو وہ سمجھتے ہیں وہ ہر فن مولا وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں تو ہمیں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ نی جی ان کو این ار او دے دو اور آپ صرف ایکانومی پر کانسٹریٹ کرو میں یاد ان کو کروایا کہ چائنہ نے ساڑھے چار سو وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھی یہ ایکانومی اس نے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ساڑھے چار سو وزیروں کو پچھلے سات آٹھ سال میں جیلوں میں ڈالو اس لیے رول آف لاؤ کنیکٹڈ ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی ریسورس ہے اوورسیز پاکستانی ہے میرا ان سے سب سے دیر تیس سال تک رابطہ ہے انہوں نے شوکتانہ میں مدد کی نمل یونیورسٹی میں پی ٹی آئی کو جس کو فورن فنڈک کہتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی مدد کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں ان کی انویسمنٹ نہیں آتی پاکستان میں وہ پلوٹس خرید لیتے ہیں لیکن انویسٹ نہیں کرتے انڈسٹری میں اور بزنسز میں کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پر کانفیڈنس نہیں ہے اور میں میڈل ٹیئر انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں بڑے بڑے انویسٹرز نہیں اور اگر ہمارے پاس ایک کروڑ میں سے میں کہتا ہوں پانچ لاکھ پاکستانی بھی انویسٹ کرنا شروع کریں آپ امیجن کریں کہ کتنی انفلو آگے ڈالرز کی ہمارے ملک میں تو اس کے لیے کانفیڈنس چاہیے اس کے لیے رول آف لاؤ چاہیے اس کے لیے ایک کانفیڈنس سے ہی ہے ہمارے ملک کے انصاف کے نظام پر تو یہ کنیکٹڈ ہے خوشحالی سے آپ جو میں آپ نے میرے سے بار بار سوال پوچھتے جی آپ کے پاس کیا اس کا حل ہے یہ جو آپ دلدل میں ان ملک پھسا دیا تو حل یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو آج تک ہم نے نہیں چلایا ہمیں وہ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے ہم نے کبھی رول آف لاؤ اسٹیبلش نہیں کیا مارشل لاؤ آتا ہے تو وہ کانون توڑ کے آتا ہے اور یہ جو دو خاندان ہیں ان کی مجبوریہ اداروں کو کمزور کرنا کیونکہ چوری نہیں کر سکتے اگر آپ کے ادارے مضبوط ہو یہ چوری کیسے کریں گے جو اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا اس کو پولیس نے آ کے اس کے اگیسٹ کرپشن کیس کر کے اس کو اس کو چارج کر دیا کیونکہ وہ ان کے ادارے مضبوط ہیں اور یہ نہیں کہ یہ جو یورپ کے اور یہ امریکہ کے لوگ ہمارے سے زیادہ اماندار ہیں وہاں کے ادارے ایسے ہیں کہ کوئی چوری نہیں کر سکتا وہ اداروں کا خوف ہے ان کو یہاں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ادارے ختم کیے ہم نے اداروں کے ذر مریڈ لے کیا ہے انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے ایف آئیے ختم کی کیونکہ شباز شریف کے کیسز تھے ہر بو روپے کے اس کو ختم کیا اس کے پر آدمیں اور اس کا اب صرف کام ہے پلٹیکل ویکٹرپائیزائشن پھر انہوں نے نیپ ختم کی اس کے ٹی ٹی کے کیس تھے اور ان سارے چوروں کے کیسز تھے ساروں نے اپنے کیسز ایبینڈمنٹ نیپ کر کے ختم کیے اور انہوں نے وائٹ کالر کرائم پکڑا ناممکن ہو گیا آج پاکستان میں جو نیپ ایبینڈمنٹ کی ہیں آپ پکڑ ہی نہیں سکتے وائٹ کالر کریمنٹ اور پبلک آفیس ہولڈر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پہ رکھ دوں ایس پرائم منسٹر مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا میں پوچھ نہیں سکتا کہ جی آپ کے بچے کس طرح عربو پتی بن گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ایبینڈمنٹ پاس کر دی ہے اوپر سے میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجوں اور پتہ بھی چل جائے کہ میں نے باہر جس طرح عساق دار کے پورے دبائی کے اندر وہ ٹاورز ہیں سو سو ملینڈ ڈالر کے پتہ ہی نہیں چل سا میں اگر کہوں کہ جی وہ دبائی سے انفرمیشن یا سو ملینڈ ڈالر کے ٹاور ہیں انہوں نے کہا جی باہر سے جو ایوڈنس آئے گی وہ ان ایڈمیسبل ہے سو یعنی کہ آپ نے لائسنس دے دیا بڑے چوروں کو یہ تو میں پھر سے کہتا ہوں رول آف لاؤ سیکنڈ سٹیپ ہے الیکشنز فرسٹ رول آف لاؤ سیکنڈ سٹیپ تیسرا یہ جو شوقت نے بات کی ری سٹرکچنگ کرنی پڑے گی یہ جو بڑے بڑے ہمارے گورنڈ کوپریشنز ہیں ان کو ری سٹرکچر کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اتنا زیادہ پیسہ اس وقت کھا رہے ہیں پھر ہماری جو گورننس سسٹم ہے اس کو اس کو بالکل اس میں چینجز لانے پڑے گے کیونکہ یہ بھی ایک جب تک ہم اپنا گورننس سسٹم کو میریٹاکریسی نہ لے کے آئے اور ساروں کو ڈائریکٹ کریں کہ نیشنل انٹریسٹ اس وقت کیا ہے اور وہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑھائیں اور اپنی آمدنی بڑھائیں فسلیٹیٹ کریں انویسٹرز کو کریں یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں جو ہم نے بڑی کوشش کی تھی سمال اور میڈیم انڈسٹری وہ بیک بونہ ہے اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں کہ وہ بجاری وہ اٹھ ہی نہیں سکتے ان کے لیے ہم نے ساری یہ جو گلوٹین کیا تھے ہمیں جو ریگولیشنز ختم کیے تھے ان کے لیے آسانیاں کہہ تھے وہ کرتے جا رہے تھے جب تک ہم سمال اور میڈیم انڈسٹری کو نہیں اٹھاتے اور وہ بیک بون ہے انپلائمنٹ کے لیے بھی اور پھر ساری دنیا کے اندر ادھر سے ویلت کریشن جو کرنی ہے وہاں سے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ وہ سٹیپس ہیں اور پھر میں جو میں پاکستان کا ٹورزم پوٹینشل ہے وہ ہم نے ہم بدقسمتی سے وہ پھر کوورڈ آ گیا تو ساری دنیا میں ٹورزم کولیپس کر گئی ٹورزم پاکستان کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے اور میں نے یہاں آسٹریہ سے وہ آیا ایکسپرٹ ہے ریزورٹس کا آسٹریہ میں سکینگ کے وہ ایکسپرٹس ہیں اس نے مجھے کہا کہ پاکستان دنیا کا سکینگ کیپٹل بن سکتا ہے کیونکہ ہمارے پہاڑ بڑے اونچے ہیں تو وہاں بڑی دیر تک رہتی ہے تو اس نے مجھے اور پورا پلان بنا رہے تھے تو یہاں پاکستان میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر اتنا انٹیپ پوٹینشل ہے سارا ہمارا جو سمندر ہے اس کے ساتھ ساتھ زبردست پوٹینشل بنا ہوا ہے سو ٹورزم کے اوپر کیونکہ وہاں سے ڈالرز آئیں گے باہر سے اور میں بات کر رہا ہوں کہ میڈلیس سے جو میڈلیسٹ ہے وہ وہ لوگ مسلمان ملکوں میں جانا چاہیں گے ٹورزم کے لیے اس وقت وہ جاتے ہیں آزربائیجان لیکن جو پاکستان ہے اس میں بہت میڈلیس کے لیے بڑی اٹریکٹیپ پہاڑا ایسے ہیں جو بڑا انٹریسٹ تو ہم کر سکتے ہیں تو ٹورزم کے اوپر سپیشل زون بنانے پڑیں گے ٹورزم زون اور یہاں سے ہم بہت زیادہ ڈالر انکم اپنی بڑھا سکتے ہیں لیکن پھر اور یہ جو ہمارے سپیشل اکنومک زون ہیں جس کے اندر ہم انڈسٹری کی ریو لوکیشن کروا سکتے ہیں چائنا سے یہ فیوچر کے میں آپ کو پلانز بنا رہا ہوں لیکن اس سب سے آخر میں دو چیزیں الیکشنز اور رول اف لاؤ یہ دو چیزوں کے بغیر جدر آج اللہ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے اس کے بغیر پاکستان کو کوئی نہیں اس مشکل وقت سے نکال سکتا یہ جو ان کی اب کوشش ہے انکم ہماری گرتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے ویلتھ کریشن ہونے رہی کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں جو سارا پاور سیکٹر کے کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں وہ کپیسٹی پیمنٹس دینی پڑ رہی ہیں پیسہ ہے نہیں بجلی استعمال کرنے کے لیے پیسہ ہے نہیں کہ ہم باہر سے جو امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پار سٹیشن چلانا ہے وہ ہم چلانی سکتے تو ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دوسری طرف کپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیول کے لیے سو پاکستان جہاں آج انہوں نے پھسایا ہوا ہے اس کے لیے بڑے بڑے چینجز کرنے پڑیں گے جس طرح ہم نے اپنی گورنمنٹ سلانی ہے لیکن وہ شروع ہوگا فری اینڈ فیر الیکشن سے اور پاکستان میں رول آف لو اسٹیبلش کرنا اب ناغذوری ہو چکا ہے اس کے بغیر ہم اس ملک کو اب ایک آزاد خود مختار سوورن ایک غیرت مند قوم ہم اب نہیں رہ سکتے ہمیں اگر یہی طریقہ